جتنا اتحاد اس وقت ہمارے قوم میں ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھا یہ جو ایک ذاویہ ہے جو آپ نے بیان کیا ابھی ہے ہماری خوار نے سوال کیا کہ ہم جو دشمن کی طرف سے مخالف کی طرف سے نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں دور آ رہا ہوں سوال جن کا ان کا سوال نہ گیا ہو اور ایک جانب ہم اپنی طرف سے نقصان اٹھا رہے ہیں اختلاف آپس کی لڑائیاں آدم اتفاق اس وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو یہ تو ایک وہ بات ہے جو سب کر رہے ہیں یہ والے سوال سب کے ذہنوں میں ہیں میں آپ کو صفحے کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں جتنا اتفاق اور جتنا اتحاد ملت جعفریہ میں شیعہ قوم میں اس وقت ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا ماضی میں کبھی نہیں تھا علماء اکرام ایک دوسرے کے خلاف شیعہ علماء اکرام ایک دوسرے کے خلاف مقالے لکھتے تھے کتابیں لکھتے تھے تقریریں کرتے تھے اب ایسا نہیں ہو رہا کوئی علمہ پور ماضی میں علماء اکرام اپس میں نہیں بیٹھتے تھے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے مشکل تھی ملاقاتیں ان کی بہت کم تھی اور بحرال موجودہ کیفیت سے اچھی نہیں تھی کیفیت آج علماء اکرام میں اتحاد ہے ملاقاتیں ہیں بیٹھکے ہیں مسائل کے حلقوں پر غور کرتے ہیں فوراں کسی ایشو پر جمع ہو جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں ماضی میں ایسا کم تھا میں نہیں کہتا کہ ماضی میں بلکل نہیں تھا ایسا اس کے علاوہ جماعتیں اگر ماضی میں ہمارے ہاں دیکھی جائیں تو آج سے زیادہ تھی جماعتیں آج جو ہماری قوم میں جماعتیں ہیں اس سے زیادہ جماعتیں تھیں ماضی میں ہمارے درمیان گروپ ہمارے درمیان ماضی میں اس سے زیادہ تھے ہمارے بڑے بڑے نام بڑی بڑی شخصیات جو قائدین ہمارے گزرے ہیں سید محمد دیلوی رحمت اللہ علیہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ شہید اللہ معارف حسینی رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں بھی تنظیمیں تھیں ان کے زمانے میں بھی گروپنگ تھی اور ایک دوسرے کے خلاف مہازارائی تھی لیکن الحمدللہ اس وقت شیعہ قوم کے اندر اہم ایشوز پر اہم مسائل پر جیسے آپ نے دھرنوں کا نظام دیکھا اس کے اندر ہماری پوری قوم متفق رہی ہمارے پاکستان میں اس وقت چار سو سے زیادہ مدارس ہیں دینی مدارس ہیں ان میں آپس میں اتحاد بن چکا ہے ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے ہاں اسکولز جو بن رہے ہیں اور کالیج بھی بن رہے ہیں اور جو مدرسے جو بن رہے ہیں ان کا آپس میں ایک تشکل ہے ایک انجمن ہے ایک ٹرسٹ ہے ایک ادارہ ہے جو آپس میں مسائل کو حل کرتا ہے تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جی فلاں ایسا بول رہا ہے فلاں ایسا بول رہا یہ ہر ملک میں ہے کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر اختلاف کی کوئی تصویر نظر نہ آ رہی ہو اختلاف کی تصویریں ہر ملک میں نظر آتی ہیں وہ کوئی سا بھی ملک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پوزیشن ہماری بہتر ہے ماضی کے نسبت اچھے ہیں ہم لوگ